موڈی کی الیکشن سے پہلے جو آپ نے ایک خواہش کا اظہار کیا بہت پیار بھرے الفاظ میں کہ کاش الیکشن موڈی جیت جائیں تو کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا ہمیں یہ بتائیں اس کی تشریح کریں ہو سکتا ہے آپ کے پاس ایک بہت بڑا ویجن ہو پاکستان نیوں کو وہ سمجھ میں نہیں آتا ہو ہمیں اہم بحیثیت اپوزیشن ہمیں نہیں سمجھائیں ہمیں سمجھائیں کہ وہ آپ کا اس کی تشریح کریں بتائیں کہ آپ نے یہ کیا سوچا تھا کہ کشمیر کا مسئلہ کیسے ایسے حل ہوگا کہ بیس دن کا موڈی کرفیو ڈالے گا پاکستان پیپلز پارٹی کے رکنے قومی اسمبلی ڈاکٹر نفیصہ شاہ نے بلاول ہاؤس میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور کشمیری عوام سے اظہار ایک جہتی اور ان کی خود مختاری سے جڑا ہے پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ صرف ایک گھنٹے کا سمبولک یک جہتی جو ہے وہ ناکافی ہے جب تک کرفیو لفٹ نہیں ہوتا ہر گھڑی ہر گھنٹے ہر دن ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں اور جب تک کشمیریوں کو آزادی نہیں ملتی ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں اور ہمارا جینا مرنا کشمیری بھائیوں بہنوں کے ساتھ ہے ضرورت ہے کہ حکومت جو ہے وہ اپنے کمفرٹ زون سے نکلے اپنے ٹیلی فون ڈپلومیسی سے نکلے دنیا بھر میں جائے اور دنیا کو کائل کرے کہ کشمیریوں کا ساتھ دیں انہوں نے کہا کہ موجود حکومت کی جانب سے تمام سیاسی قیادت کو اسیر کیا ہوا ہے مودی کے مظالم کی فرست انہوں نے دی اور کہا کہ یہ اتنا ظالم ہے کہ اس وقت جو اپوزیشن ہے انڈیا کی اس کو اس نے اریسٹ کیا ہے ان کو بولنے کی اجازت نہیں ہے تو سب پوری قوم یہ سوچتی ہوگی کہ یہاں اپوزیشن کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے آج اپوزیشن کی جو مین جماعتیں ہیں ان کے مرکزی لیڈرز جو ہیں وہ جیلوں میں ہیں یا کیسز فیس کر رہے ہیں عمران خان کی حکومت نے ایک کروڑ نوکریوں کا اعلان کیا تھا جسے پورا نہیں کیا گیا ایک بار پھر چور دروازے کے ذریعے ملک کے اساسوں کے اوپر ملک کی ملکیت کے اوپر بہت خوائٹلی ایک ڈاکہ ڈالا ہے عمران خان کی تبدیلی حکومت نے توقع تو یہ تھی کہ جب تبدیلی آئے گی تو ایک بارش ہوگی نوکریوں کی کیونکہ آپ کو انہوں نے ایک کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا تھا توقع تو یہ تھی کہ ڈالروں کی بھی بارش ہوگی عمران خان کی جانب سے متعارف کروائے گئی ایمنسٹری اسکین در حقیقت اپنی بہن علیمہ باجی کیلئے لائے تھے یہ دونوں وزراء کو حقیقت میں نہیں ہونا چاہیے ان عوضوں کے اوپر یا وہ ان سارے عوضوں سے مصطفی ہو اور اپنی انڈسٹری بیچ دیں حکومت کو بیچ دیں کسی اور کو بیچ دیں پھر آپ آکے سیاست کریں اور پالیسی بنائیں لیکن یہ یہ وائٹ کالر کرائم ہے جس کرائم کو آپ کہتے تھے ماضی میں کہ پی ایم ایل این کی حکومت جو ہے وہ وائٹ کالر کرائم میں انگیج کر رہی ہے کہ اپنے ہی لوگوں کو آپ بینیفٹس دے رہے ہیں اپنی ہی ڈونرز کو آپ بینیفٹس دے رہے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے ایمنسٹی کے نام پر موسیقی